موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ذہن میں ایک سوال ابرتا ہے کہ دجال اگر اتنی خراب شخصیت ہے تو لوگ اس کو کیوں قبول کریں آج کل کے زمانے میں اٹھا کے دیکھ لیں کہ کوئی خراب شخصیت ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے فالورز ہوتے ہیں متبعین ہوتے ہیں لیکن ساتھ ایک بہت بڑی جمعیت اس کے خلاف بھی نکلتی ہے اور ہم نے ایسا دیکھا پچھلے سو سال میں کہ ایسے بہت سارے لوگ جنہوں نے ظلم کی انتہا کر دی تھی ایک وقت کے بعد ختم کر دیا گئے تو دجال کے ساتھ ایسا کیا معاملہ ہے اس کی ایک دو باتیں تو میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں ان میں سے ایک بات تو یہ تھی کہ اس کا تذکرہ ختم ہو جائے گا لوگ اسے بھلا بیٹھیں گے اس کی خصوصیات لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہوں گے لیکن پھر بھی سوال پیدا ہوتا ہے بھئی برائی تو برائی ہے تو پھر یہ برائی اسے دھوکہ کیسے کھائیں گے لوگ اب اس میں دو صورتحال ہو سکتی ایک یہ کہ زمین پر جو سب سے بڑا دجال ہے جسے آپ دجال اکبر کہتے ہیں اس کے ظاہر ہونے سے پہلے کسی اچھے شخص کو جو مظلوموں کی داد رسی کے لیے اٹھا ہو پروپیگنڈے کے ذریعے دجال اکبر قرار دے دیا جائے اور اسے خوب بدنام کرنے کے بعد اس کے قلع قمع کے لیے یہ جو اصلی دجال اکبر ہے اسے ایک اچھا شخص بنا کر پیش کیا جائے کیونکہ دیکھیں آپ پروپیگنڈے کا زمانہ ہے خیرت کا نام جنو رکھ دیا جنو کا نام خیرت جو اچھے لوگ ہیں ان کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کرو کہ وہ برے لگنے لگیں اور جو برے لوگ ہیں ان کی اچھائی بیان کر کے اتنا بڑا چڑا کے بیان کرو کہ وہ اچھے لگنے لگیں ان کی برائیوں کو ڈھاپ دیا جائے یہاں تک کہ کوئی ان کے اتنے قریب آ جائے کہ اس پر یہ چیز واضح ہو اور کرے یہ تو ایسا آدمی ہے اور اکثر جو ان کے قریب آتے ہیں وہ ان جیسے ہو چکے ہوتے ہیں تو قربت ملتی تو ایک یہ نظریہ ہو سکتا ہے ایک صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ اسے پروپیگنڈے کے تھرو وہ لوگوں کے سامنے آئے اس کی ایک اور صورت بھی ہو سکتی ہے کہ کسی شخص کو بے انتہا ظلم کرنے پر اُبھارا جائے ایک ویلن پیش کیا جائے جو دنیا کے مختلف علاقوں میں واقعی ظلم کی انتہا کر دے لوگ اس کے ظلم سے پناہ مانگے کوئی پناہ دینے کو تیار نہ ہو کہ وہ ظالم بھی ہو اور ساتھ طاقتور بھی ہو اور پھر اسی زمانے میں یہ دجال اکبر اپنے آپ کو ظاہر کرے کہ گویا میں مسیحہ بن کے آیا ہوں سب کا اور وہ اس ظلم کو ختم تو کرے لیکن اس سے پھر بڑا ظلم لے کر آئے جب لوگ اسے ٹرسٹ کرنے لگے تو اس سے بڑا ظالم کسی کو نہ پائیں لیکن بہت دیر ہو چکی ہوگی یہ ایسی دو صورتحال ہیں جن کے تحت وہ اکثریت پر غالب آ جائے گا ان کے تھوٹ پروسسس کو چینج کر دے گا لوگ کو خبر بھی نہیں ہوگی آج کل بھی آپ دیکھیں جس نیتہ سے دھوکہ کھاتے ہیں پھر اسی کو ووٹ دیتے ہیں اس کی برائیاں نظر ہی نہیں آتی ہیں آپ اگر ان لوگوں کو برائی بیان بھی کرے تو وہ آپ سے لڑنے جھگڑنے لگیں گے کہ یہ تو خراب ہوئی نہیں سکتا تم جھوٹ بول رہے ہو کیونکہ تم فلا پارٹی کے آدمی ٹرسٹ ہے لیڈرشپ ہے برائی بھی برائی نظر نہیں آتا تو اب سوچے فتنہ دجال اکبر کوئی معمولی فتنہ تو ہے نہیں نہ ہی ظہور دجال کوئی معمولی ظہور ہے یہ ایک ایسی آزمائش ہوگی جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی اس کے فتنے بھی ایسے ہی خطرناک ہوں گے کہ نظر آتا ہے کچھ اور اصل میں کچھ ہوگا اس کے خلاف اٹھنے والوں کو اس کے چیلے دبا دیں گے اور پھر اپنی ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہو جائے گا پھر زندگی کی آرائشوں اور آلائشوں کو چھوڑ کر ان آرائشوں آلائشوں سے دور کہیں اپنی دنیا بسانی پڑے گی انڈیویجولی تو یہ آسان ہوتا ہے لیکن ایز ای فیملی بہت مشکل ہوتا ہے آپ میں سے جو فیملی والے ہیں اس کو آپ اچھی طرح ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ کہیں آپ کے سپاؤس کی طرف سے پریشر ہوتا ہے کہیں بچوں کی طرف سے پریشر ہوتا ہے کہیں ماں باپ کی طرف سے پریشر ہوتا ہے کہیں بھائی بہن کی طرف سے پریشر ہوتا ہے کہیں دوست احباب کی طرف سے پریشر ہوتا ہے اس پریشر کی خلاف جو کھڑے ہو کر اپنے آپ کو منوا لیتے ہیں منوا لیتے ہیں بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں اکثر تو اس پریشر میں آ جاتے ہیں تو ایسے مقامات اور ایسے مواقع سے بچنا یہ اپنے اندر ایک بہت بڑا امتحان ہے تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چند چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں تھیں جو میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کروں کہ یہ سوال لو بھرتے ہیں کہ آخر ایسا بھی انسان کیسے کتنا گر سکتا ہے کہ غلط کو صحیح سمجھ کے اس کی تباہ بھی کرے اس کے ساتھ بھی لگ جائے اور اس میں اپنی زندگی بھی گزار دے اور دوسروں کو بھی اس کی تقلید کے لیے اُبھارے اور جو نہ مانے اس کے خلاف کاروائی کرے اور یہ چیز عالمی لیول پر ہو کسی سرٹن ملک سرٹن برعظم تک محدود نہ ہو تو اس کے لیے ایک بہت وسیع لیول کے اوپر کوئی پلاننگ درکار ہو اسی صورتحال میں یہ چیز ہو سکتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں